سامین انسان صحت مند رہنا چاہتا ہے اور وہ ایسی غزاؤں کا استعمال کرتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو تندرست رکھ سکے لیکن پھر بھی جانے ان جانے میں وہ ایسی غزاؤں کا استعمال کرتا ہے جس سے اس کے صحت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس لیے ڈاکٹر ہونے کے ناتے آپ کے لیے مختلف کھانے کی اشیاء سے متعلق معلومات شیئر کی جاتی ہیں آج بھی ایک ایسی چیز کا انتخاب کیا جا رہا ہے جس کا استعمال دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے یہ آج یوں کہیے کہ ختم ہو گیا ہے امید ہے کہ آپ کے فوائد جان کر گھڑ کا استعمال شروع کر دیں گے ہمیشہ مارکیٹ سے براؤن یا کالا گھڑ خریدیں کیونکہ یہ کیمیکل سے پاک ہوتا ہے آپ سب کو معلوم ہوگا کہ گھڑ گنے کے رس سے حاصل ہوتا ہے گنے کے رس کو کڑاہے میں ڈال کر تیز آنس پر پکایا جاتا ہے جب یہ گھنا ہو جاتا ہے تو اس کے گولے بنا رہی جاتے ہیں یوں گھڑ تیار ہو کر بازار میں ملنے کے لیے تیار ہوتا ہے کسی زمانے میں گھڑ کا استعمال بہت کیا جاتا تھا اب بھی کئی دیہاتوں میں گھڑ کھایا جاتا ہے پہلے گھڑ چینی کی نسبت سستہ ہوتا تھا لیکن آج کل گھڑ چینی کی نسبت بہنگا ہے وجہ اب گھڑ کم بنایا جاتا ہے آج کے دور میں گھڑ کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے پرانے زمانے کے لوگ گھڑ کے چاول بہت پسند کر دے تھے اس کے علاوہ گھڑ کے کھیر بھی بنایا جاتی تھی جو چینی کی نسبت بہت مزیدار ہوتی تھی اگر آپ میٹھا فسند کرتے ہیں تو چینی کی بجائے گھڑ کا استعمال کریں جو آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے ایک ریسرچ کے مطابق ہمیں ہر کھانے کے بعد گھڑ کا استعمال کرنا چاہیے اس سے ہم کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں کھانے کے بعد گھڑ کے استعمال سے پیٹ کے بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ میدے کی جلن اور تضابیت سے محفوظ رہا جا سکتا ہے ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ کبھی بھی گھڑ کو دودھ میں ملا کر ملیں اس سے نقصان کا اندیشہ ہے گھڑ میں کیلچیم اور پاسپورٹس ہونے کی وجہ سے یہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے جبکہ اس کے برقس چینی ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے گھڑ کے فواد کی بات کی جائے تو گھڑ کے استعمال سے چھکاورت نہیں ہوتی کھانے کے بعد گھڑ کے استعمال مردانہ کمزوری کو دور کرتا ہے کھانے کے بعد گھڑ کے استعمال سے میدے کی جلن اور تضابیت سے محفوظ رہا جا سکتا ہے کھانے کے بعد اگر گھڑ کا استعمال کیا جائے تو اس سے کبز نہیں ہوتی یاد داشت کو بہتر بناتا ہے ایسے افراد جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ گھڑ کا استعمال کریں کیونکہ یہ بھوک بڑھاتا ہے گھڑ کے استعمال سے خون کی کمی نہیں ہوتی گھڑ جگر کی صحت کے لیے مفید ہے گھڑ سردرد کو رفع کرتا ہے گھڑ خون کو صاف کرتا ہے جس سے جلد بھی صاف اور شپاف ہو جاتی ہے گھڑ گیس اور اپارہ ہونے سے بچاتا ہے گھڑ کا استعمال وزن میں کمی لاتا ہے اس لیے موٹے افراد چینی کی بجائے گھڑ کا استعمال کریں کیونکہ ہم جب تک دیسی چیزوں کا استعمال کرتے رہتے ہیں ہمیں آسانی رہتی ہے اور پھر ہم جب ایسی چیزوں کی جانے برابی ہو جاتے ہیں جن کا تعلق دیسی چیزوں سے نہیں ہے تو پھر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے